دیکھیں اس سے پہلے صرف میٹنگز نہیں صرف ملاقاتیں نہیں بلکہ ہم نے احتجاج اس سے پہلے بھی کیے ہیں آپ موجود تھے یونیورسٹری روڈ پہ آزارہ گوٹ کے لیے ہم نے سڑک بند کی وہاں ان کے پتلے لگائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا چیف منسٹر ہاؤس کے اندر گٹر کا پانی پھیکا احتجاج کے طور پہ شہر کی صورتحال دکھانے بتانے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ایم ڈی سے میں دسو بار مل چکا ہوں وہ میٹنگ ساری ریکارڈ پر ہے انہوں نے جو ریمارکس لکھ کے دیئے وہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن کوئی حل کی طرف بات ہی نہیں جاتی یا تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا سسٹم کو زنگ لگ چکا ہے اب لوگ میرے پاس آتے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اب میں کیا جواب دوں یہ ادارہ وزیر بلدیات کے پاس ہے میرے پاس تو آتھوریٹی نہیں ہی سدارے کی ورنہ یہ ایم ڈی وغیرہ کو کب کم ہے یہاں سے نکال چکا ہوتا مقصد یہ ہے کہ نہ میں رکھوں گا نہ تھکوں گا ان کی نا اہلی کے سامنے یہ جتنی نا اہلی کرتے جائیں گے میں احتجاج بھی کروں گا میڈیا کی مدد سے اپنے ہلکے کے ایشوز و جاگر کروں گا آج میں پھر آیا ہوں اپنے ہلکے کے وہ والے پروجیکٹس جو سیورج کے ہزارہ گوٹ پچھلے ایک سال سے جو ہے آپ جائیں ذرا دریا بناوے وہاں پہ بلوک گیارہ کا مسئلہ کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اس سے بیزار ہوئے وہاں کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے لوگ گروں میں محصور ہو گئے مساجد نہیں جا پاتے پھر بلوک انیس میں گلشن اقبال کے انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی کہ بارہ سو کی لائن وہاں انسٹالیشن ہوگی سو فٹ کی لائن ڈال کے غائب ہو گئے وہاں سے ایم ڈی وارٹر بورڈ نے کمیٹمنٹ کی تھی ہم سے پھر شانتی نگر کا جو علاقہ ہے جو ایک رورل ایریہ ہے میرے حلقے میں اس کو وارٹر بورڈ اون ہی نہیں کرتا وہ کہتے کہ یہ ہمارے جورسٹکشن میں ہی نہیں آتا وہ بھائی کراچی کا حصہ ہے انسان بس رہے وہاں پہ کیوں نہیں آتا آپ کے جورسٹکشن میں جب سعید غنی منظور کالونی اختر کالونی کو آپ کی جورسٹکشن میں ڈال سکتا ہے آپ نے ڈالا اس کو اسیملی سے بل پاس ہوا اس کے لیے تو پھر شانتی نگر کیوں نہیں آ سکتا ہم شانتی نگر کی کمپلین لے کر جاتے اور یہ لوگ آگے سے ہمیں لال جھنڈی دکھا دیتے کہتے یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا اس پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے یہ کونسی کونسی ذہنیت ہے تو اب میں سن رہا ہوں ایم ڈی وارٹر بورٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطلاع نہیں دی مجھے بتایا نہیں ہے احتجاج کا میں آپ کو پچھلے تین مہینے سے کالز کر رہا ہوں میسیجز کر رہا ہوں آپ کا جواب نہیں آ رہا اب میں احتجاج کے لیے بھی آپ کو کال کروں میں بتاؤں آپ کو کہ میں آپ کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے آ رہا ہوں میں آیا ہوں ایشیوز کے لیے میرے ایشیوز حل کر دو میں چلے جاؤں گا لیکن اگر یہ یہ کیا یہ کیا پولیس دکھا کے یہ کیا دکھانا چاہ رہے کیا جتا رہے مجھے کہ یہ ڈنڈے کے ساتھ پولیس کھڑی کر دیں گے تو میں رک جاؤں گا میں نہیں آوں گا میں آج آیا ہوں ان کے دفتر کے باہر اپنے حلکے کے لوگوں کو لے کر آیا ہوں یہاں بیٹھیں گے حل ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان سے ہمارا مطالبہ ہے جو جو ایشیوز ہم نے آپ کے آگے رکھے اس کا حل دے دو چپ چاپ میں چلے جاؤں گا آدم کی صاحب یہ بتا دیں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یہاں دھرنے دیئے اپنے مسائل بتائیں انہوں نے آپ کو لولیپوف دیئے جا چکے پی ٹی آئی کے ایم میں نے آئے ایم پی آئے آج آپ بھی آئے یہ دھرنے اس طرح سے کب تک ہوتے رہیں گے جب کوئی حل ہی نہیں ہے دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ میں امید پر چلتا ہوں مجھے جو اگر ون پرسنٹ امید بھی ہے تو اس پہ میں لڑوں گا اس کے لیے کھیلوں گا اب مجھے بتائیں اگر وہ کام نہیں کرتے میں کیا کروں گولی مار دوں ان کو میرے پاس اور حل کیا ہے احتجاج اور میڈیا کے علاوہ میرے پاس حل کیا ہے رستہ کیا ہے یا تو میں اٹھا کے ان کو لے جاؤں کئی باندھو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی میں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کروں گا جو پورا من طریقہ جمہوری رستہ ہے اور اس کے لیے چاہے سی اے ماؤس جانا پڑے چاہے یہاں پر بیٹھنا پڑے لیکن یہ جو پولیس یہ لوگ لائے نا یہ بڑا ہی افسوسناک ہے یہ ہمیں کیا جتانا چاہ رہے کہ اس سے کوئی رک جائے گا یہ قائم علی شاہ نے بھی کر کے دیکھ لیا مراد علی شاہ نے بھی کر کے دیکھ لیا کوئی دو مقدمے مجھ پہ ابھی چل رہے ہیں احتجاج کے تو یہ مجھے اس سے نہ نہ ڈرانے کی کوشش کرے یہ پولیس کو بولے باہر جا کے کھڑی ہو جائے اور اگر یہ زیادہ ادھر کھڑے ہوں گے میں پھر شارف فیصل بھی بند کرنے کا سوچوں گا تو یہ مجھے یہ یہ ہول دینے کی کوشش نہ کرے ہمارا احتجاج ہے اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بلائیں سنیں ہمیں اس کے حل کے لیے آگے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ کرے یہ یہ ڈرامے بازی نہ کرے ہمارے آگے شکریہ